موسیقی 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 اہلیہ علیہ السلام ارشاد فرمیندن کہ قیمت المارے ما یحسنوہو انسان دیگر قیمت لامنا چاندے ہوئے تو انہیں خوبیاں کو دیکھو جتنیاں اس دی معرفت بلان تیسی ویندی جتناں اس دیوچ علم زیادہ تیسی ویندہ اتنا ہی اللہ دی نگاہ دیوچ اندی قیمت زیادہ تیسی ویندہ سادہ چونکہ معاشرہ دا محول جرہ سادہ ہے وہ بلکل تبدیل ہے جہ کا پیسہ زیادہ ہوئے جرہ سیاست چنگی کار سکے جرہ وہوں چنگی گھین سکے اسا آدھائین اینج یہاں تا کوئی علاقے دوی چھیک ہونا لیکن اگر جانے دا شاہر ہوئے اتاہ ایک مجتہیدہ اور عالم دین راندہ ہوئے اور سادہی زندگی گزریندہ پی آوے اصا ہوں دو توجہ تھوڑی رہے سو سیاست دان اور جرہ زیادہ اشار ہو سی اوندو توجہ اسا زیادہ رہے اس وصلے کے جیری شہر اپنے انسان اپنے اندر جیری شہر دی قیمت محسوس کرنے ہیں ان شہر کو عظمت محسوس کرنے ہیں سادہ نزدیک دیرانہ سیاستان دی سیاستان دی انہوں دی زیادہ قیمت دی سادہ نزدیک دیلی تھاڑ باٹ زیادی ہوئے سادہ دوتے امامہ ہوئے اباہ ہوئے کباہ ہوئے اگو پچھو بھجانہ ہوئے نہ سادہ ایبوں والا عالم ہے لیکن اگر ایک عالم دین بیٹھے دیا ایک مدرسے دمیج بڑی خدمت کرنے پہے پوری دنیا دوتے شکیر دوستے موجود ہیں لیکن وہ کیونکہ سادہی زندگی گزرنے پہے سادہی نگاہ دمیج اتنا عظیم نہیں تو اس واسطے انسان کو دیکھنا چاہیے دے کہ اندویج خوبیاں کتنی آئیں حضرت باز مختصار کرنا پہے ہاں ہی کے علم انگال کاکت تتواریزامہ تمام کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام قول العظم پیغمبر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ دوتے تورات نازل فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کریں اس واسطے حضرت موسیٰ کو آدم قلیم اللہ لیکن او اللہ جرہے او قادر او اللہ کل شاین قدیر ہے او نا نبیانا متاجے دنا او اماما نا متاجے دنا او علیہا نا متاجے سارے قسد متاجین او کہنا متاج نہیں اگر کوئی انسان یہ جائے کو اپنا رب سمجھے جرہا متاج ہوئے تینا مطلب ہے کہ انہی معرفت یعنی کھوپری دلدر موجود ہے یہ معرفت بھی کمی ہے رب اللہ ہے خالق اللہ ہے ساری قینات دا رازق مالک بچے اللہ دینے پیر بچے نینے نا پیر بچے نینے نا بلکہ بچے اللہ تبارک و تعالی دینے شادیاں اللہ تبارک و تعالی دی طرف ہونے اے دہی کا ربار ہے جرہا جہاد ہوتے چلدہ پیان تا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمائے وہاں نے تو ہی کوئی اللہ دا میں نے ایک بلیت اگر تعلیم حاصل کر دی اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حوصلے کو سلام آرز کر لینا کہ اللہ فرمائے دے کہ وہاں کے تعلیم حاصل کر جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالہ علیہ نبی ہے بارہ اللہ تبارک و تعالی دا حکم آئی اور بندہ ہوندہ ہی ہوئے کہ جیرے اللہ تا حکم آئے ہونے حکم کو منہ انتے کی تیار تھی بندہ ہونے جیرے بندگی کر رہے ہیں جیرے آپ نے منہ ہوئے نماز میں دی مرضی دی روزہ میں دی مرضی دا خانون میں دی مرضی دا پیون میں دی مرضی دا مجلس ہوا چنگے ہو سی جیرے میں دی مرضی دی ہو سی اگر مجلس دے بھی جراغ نہیں تھا یہ مجلس میں پساند نہیں یہ مہتفادی گال کرے نا بیٹھو انہوں نے نہیں ہو جیرے جیرے نہیں آئے ہوتا سلو نہیں آئے اگر میں انہیں تیزا کر رہا چاند سور ہی انہیں پیچھو ہوئے ہیں تو سائیں اٹھ سوئی سائی تھے با سوئی سائی باوز بلا سلوان تسابق چاہید ہے کہ اپنے اندر بندگی پیدا کروں کہہ رہا کہہ رہا تھا امام زمانہ کو سلام کر کے پراہ ہوئے کہ مولا میں تیرے دا دے تیرے جاد پرسا دے وندہ پر مہدہ تیرے دے سلام ہوئے کہہ رہ کے رہے تیرے مجلس امامہ مسائم دے آوان کر پہلے آپ نے زندگی رہا حساب کر کے آیا ہوئے کہہ رہے جیعب دے ماں نراز ہیں پہلے ماں کو راضی کر کے آیا ہوئے پیوں نراز ہیں پیوں کو راضی کر کے آیا ہوئے رشنے دار کوئی نراز ہے پھین نراز ہے تو یہ مجلس نے بندہ جیلے بنیے اس دی قبولیہ دیشارت ہے حاج نے بنیے پہلے سالاں کو راضی کرے مال اپنا پاک کرے زواری کے بنجھے پہلے اپنا مال پاک کرے مجلس دی میں بھاج پوے باجی میں پکڑی سیر دو تے بدھےنا تے باسی میں آتیاری کرےنا تے مجلس تے ٹور پوے یا مجلس دی بھی کوئی شرائط ہی مجلس امام ساہن دے مجلس دو تے انسان آوے اللہ نے فرمائے موسیٰ وائن کے تعلیم حاصل کار حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹور پوے وہ نشانی جیلی اللہ تبارک وطالہ نے دیتی باقیہ بڑا لمبا ہے بہرحال حضرت موسیٰ خیزر کر پہنچ گئے حضرت خیزر علیہ السلام کر پہنچ گئے حضرت خیزر کے جنہ پہنچے حضرت موسیٰ دیکھ کے آدھے کہ میں تعلیم حاصل کرنی ہے حضرت خیزر آدھے تہرے ویچھ حوصلہ گونی تہرے ویچھ سبار گونی اگر تو اپنے اندر سبار پیدا کرتا میں کر تعلیم حاصل کر سکتے ورنہ تو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ٹھاکر میں پوچھنا کہ حضرت موسیٰ تو کیا گزری ہو سی اوہ شگردی اختیار کرنا چاہنے لیکن حضرت خیزر فرمینے کے بہواز بلند سلوات تہرے ویچھ حوصلہ کو نہیں بہرحال اگر تو بہواز بلند سلوات نارے تنبیر نارے رسالت نارے حیدری محمد اہل بیت محمد بلند سلوات اللہم صلی اللہم اگر تو علم حاصل کرنا نشہوں کے سوال میں کا نہیں کرنا حضرت موسیٰ اور خیزر علیہ السلام کشتی کھڑی آئی کشتی دل چاڑ بیٹھے لیکن حضرت خیزر نے کشتی کو سراخ کرنا شروع کی مندر کشتی دل تے موجود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دے دے پہن حضرت موسیٰ سوال کار بیٹھا کہ کہنی کشتی آخر کہنی ملکیہ تھے تائیں کشتی دل بھی سراخ کی تھے اور یہ کشتی دل بھی چاہے بلا گئے اے تاں کیوں بھی تھے حضرت خیزر نے کہا دے میں آکھا نہیں کہ تُو میں نے سفا نہیں کر سکتا اور تُو میرا شگیرد نہیں بڑھ سکتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہی تھے اگر کوئی کشتی دل تے بیٹھا ہوئے اور کوئی بندہ وہ سراخ کرنا شروع کر دے ہوئے اے جہاں اتنا آپ نے جہاں دل تے بیٹھے آکے میڑا کے اوہ جہاں اپنے جہاں دل تے بیٹھے ہوا کے میڑا کے ہر بندہ آگا رہی ہوئے سوچے بھی میڑا کے تاں اپنے اے گو سراخ کرنا پائے سارے بودھو ایسن کے لے بلزر تاساوی میں آدھیں مائے نماز پڑھتا میں ہو نہیں پڑھتا تا میڑا کے مائے خمس کرنا ہو خمس نہیں کرتا تا میڑا کے مائے چنگے کم کرنا ہوئے نہ میڑا پتر نہیں کرنا تا میڑا کے میڑا کے میڑا کے تیرہ سامو پوچھے یہ لئے تیکن اپنے بارے پوچھا ہوئے سی اپنے اولاد دے بارے بھی پوچھا ہوئے سی اپنے خاندان دے بارے بھی پوچھا ہوئے سی تا عمر بل معروف اور نہیں ہے نلمنکر ہر بندے اُدھے باجے میں اچھا آکے بعد سوال نہ کرے ساں اگو دور بھائے اگو بچے کھیت دے گھڑے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو مارے تماشا بچے اُتھا ہی مار گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھے ایک اے کی تھی وہ بچے نہ ساڑے نہ کوئی گزداخی کی تھی ہے نہ ساڑے کوئی ظلم کی تھی تائے کو مار سکتے حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی آنکھا نہیں کہ تُو میں اِنال صفحہ نہیں کر سکتا اے جینا شریعت رستہ بڑا مشکل ہے بہت سارے بندے آنے مونیانے نہ لگ دیں لیکن ایسا 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 ہٹ لیں اے مولی بھی جنت دیں گو جنہا ڈھینگار دیں دیں مولی جنت دیں گو ڈھینگار دیں دیں حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی آنکھا تاہیت تُو میں اِنال صفحہ نہیں کر سکتا اچھا بات سوال نہ کرے سنو اگو جنہی بستی دو تے گائیں بستی دویچ وہ بستی دے اتنے میزبان ہنگ اتنے مہمان نواز ہنگ کہ انہا شاہر دویچ وڑا نہیں دی دا انہا روٹی دا مطالبہ کیتے انہا روٹی نہیں دی تھی انہا پانی دا مطالبہ کیتے انہا پانی نہیں دی تا حضرت خضر دیکھ کے حضرت موسیٰ کو آدھے دیوار ڈھاندی پہ یہ کیوں نہ ہوئیں دیوار پوچھا کروں کہ کتنا بڑا مٹھان ہے کہ جنہ شاہر دویچ وڑا نہیں دیتا نہ کھانا دیتے نہیں نہ پانی دیتے نہیں حضرت خضر آدھے بھئی دیوار پوچھا کروں انہا حضرت موسیٰ علیہ السلام تعلیم حاصل کرنی آئی تعلیم دے بھی تا بڑے مشکلات ہونے نقال علم و فیل جو علم تا بخ دے بھی چھے علم تا مشکلات دے بھی چھے حاصل تھی نے بل آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار بلان کی تھی ہونڈے کے آدھے باس ٹھیک ہے میں باس تاکا پوچھنا چاہنا کہ یہ ترائے کامتا ہے کیوں کی دن بس یہ ترائے کامتا ہوں کہ دسینہ تواری زحمت ختم دیکھے فرمینے پہلے پہلے میں کشتی دے بھی سراخ ہی تے بادشاہ سارے کشتیاں کجھے نصابت وضع کرنے آئی اور ایک کشتی آئی یتیمہ دی وحد ایو سہارہ آئی وحد ایو انہ دی زندگی دے کاروبارت کچھ چلاوان دا وحد ایو سہارہ آئی میں تھوڑا جہاں سراخ کی تے کشتی خراب تھی گئے بادشاہ کشتی کو چھوڑے سی باد نویجے مرمت کر کے اپنا رزقہ اپنا انہا جاری اور ساری ہوسی حضرت موسیٰ کامتا تھا ٹھیک ہی تے نبیہ نے کامی ہوئے سارے سارے ٹھیک ہونے بچہ بچہ کھڑا ہی تے بچے گمارے حضرت خزر دیکھے بچہ انہیں بارے خوف آئی خطرہ آئی خود بھی کافر آئی خود بھی مشرک آئی خود بھی گمراہ آئی اور خطرہ آئی کہ اپنے والدین کو ہی گمراہ کریں میں بچے کو قتل کی تے اللہ تعالیٰ والدین کو ہی بچی عطا کرے سی جہنے بھی ستر انبیاء پیدا تھی سین تو ساکو بھی ضرور ہے تے اس کال دے کہ اپنے اولاد مجھے دیکھوں آیا ایسا انہوں نے اصلاح کرنے پہے یا ایسا کو گمراہ کرنے پہے اے واقعہ کا سبق مل دے کہ ایسا انہوں نے اصلاح کرنے پہے یا ایسا کو گمراہ کرنے پہے اور آئے کال ماشاءاللہ میں کیا کھاں اے ساکو انہوں نے مہمان نہیں بڑھایا نہ روٹی دیتی نہیں ہے نہ کھانے دا پچھے لیتا ہے دیوار اس راہ کڑھئے لے کے فرمیدے ہی جتیمہ دا کھولا اور اتا انہوں نے والدین نے بہت زیادہ خزانہ پور کے رکھا ہوئے آئی اگر دیوار ڈھائے ونیا خزانہ زہن تھی ونیا لوگ چاک انہیں نہ اس راہ دیوار دیتی ہے وہ خزانہ چھپ گئے جیڑا ونے تھی سے خودا اپنا خزانہ کاڑ گن ساتھ حاضر فرار لے بہین ہی وہ بہینہ بس انہیں بہت پساں تے اس راہنا اکٹھا سفر نہیں کر سکتے لہذا پچھو دے والے آنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا غصے دے ویچھے یادے دے کہ ایک پرندہ ہے سمندر دے کنارے دوتے تھوارے مزاج دے مطابق گو گال پیا کرے نا تھوارے ذہن ماشاء اللہ پہنچ گئے ان واقعہ تھوارے سارا سارا تھوارے ذہن میں جا گئے اوہ پرندہ کیا کرے نا دے دریان میں چونچا بڑے نے اوندہ جرا کترہ ہونے سجے پاسے بکے نے خبے پاسے بکے نے اگوی بکے نے پچھوٹے بکے نے اٹھوٹے بکے نے تلائیں بکے نے ہونے حضرت موسیٰ آدھے خیزر گناس کیونکہ غصے ہی تا ودہ ہی پہلے ہونے پرندہ کیا پیا کرے نا حضرت خیزر آدھے محبت پتہ گو نہیں ہے پرندہ کیا پیا کرے نا حضرت موسیٰ آدھے محبت پتہ گو نہیں حضرت خیزر اے ایک یعنی حکمہ تے خدا ہے جتنا کہیں کو علم دے گے جتنی علم دی ضرورت ہوں گے اتنا دے چھوڑے دے اللہ کہیں دا مطاج نہیں کہ ہرو برو کو اتنا علم دے گے حیران کریں اچانک دے دے نہیں کہ آجڑ یہ ہاتھ دوی سوٹیے پوچھ دے کہ کیوں حیران کھڑے ہوئے دیکھے آدھے کہ تو آجڑ یہ اسا دو نبی ہیں ساکو پتہ گو نہیں تے تے کو کی میں پتہ ہو سی دیکھے آدھے تو سا پوچھو تا سا دسو تا سا ہی شاید میں گواندہ ہوئے دیکھے آدھے کے ناس باتے پرندہ کیا پیا کریں دے دیکھے آجڑی جیرہ فرشتہ ہی تے آجڑی دی شکال دوی چاہے دیکھے آدھے پرندہ آپ نے چونی بھرینے سمندر دے بچوں سجے بکینے کھبے بکینے اگو بکینے پچھو دے بکینے اتو دے بکینے ترنہ دے بکینے اے تو آپ نے سینے کے سال دنیا دے انسان دا علم اتنا ہے جتنا میڑی چونی دے ویچ آیا ہویا ہے آخری نبی کو اللہ وسیعہ تا کرے سی اے سمندر جیرہ تو آپ نظر آنا پائے ان دا علم سمندر مرینہ ہوئے تھاٹا مرینہ دا سمندر ہے علیہ علیہ السلام وہ سمندر ہے کہ جہاں دے علم اللہ اور اللہ دے رسول دے بات سب تو ہڑا آلے میں تاسا ہوں علیہ السلام دے مندرہ لے ہیں کہ اللہ اور رسول دے بات یہ جہاں کوئی آدم کونی یہ جہاں کوئی عابد کونی یہ جہاں کوئی متقیق کونی یہ جہاں کوئی پریزگار کونی بس میرا قیم اتنا آئی سن دے بھائے رجعہ دمہینہ اللہ فرمے لے کہ رجعہ میرا مہینہ ہے اللہ درسول اکشانت فرمے لے رجعہ میرا مہینہ ہے لیکن اس رجعہ دو بھی دو مصیبتہ ہی ہو جائیں کہ مومن انہوں کو اگر خالیات بھی کرے جاؤ بلا سافتہ اکھی نوی جواس ہوا آئے اٹھاوی رجعہ محسین بڑا سونہ پر عبستہ آئی نانِ نروزہ موجود ہے ماہ زہرہ دی قبر موجود ہے بھائی حسن دی مظہر موجود ہے لیکن جزید دی طرف خاتا ہے رجعہ دے مہینے دے بھی زینب سلام اللہ علیہ 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 شہادہ تھے بس میں چند جملے تواری خدمت رجعہ کرنا زینب سلام اللہ علیہ 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 وسلم دی مل دے اگر امام حسین قرآن پردہ بیٹا ہویا زینب سلام اللہ علیہ سامنے آویا امام حسین قرآن اٹھاپ کے اپنی بھید زینب داحترام کرنا ہے زینب اپنے بھیرا حسین دے جہرے دی عاشق حسین اپنی بھید داحترام کرنا ہے تاریخ آدی ہے زینب بھی جوان تھا ہی حضرت عبداللہ جوان تھیا حضرت زینب داکت حضرت عبداللہ دن علیہ علیہ السلام نے خود پڑھا لیکن آگد پڑھا پہلے علیہ فرمے دے عبداللہ تو ہی میرا پترے ہیں زینب بھی میری دھی ہے زینب میں تیرے حوالے کرنا لیکن علیہ دیا نوش شرطان دا خیال کریں پہلی شرطیں ہیں کہ جنب ہی زینب اپنے بھیرا دی زیارت کرنے زینب کو روکنا نہیں عبداللہ میں علیہ پہ آدھا نوش شرطیں ہیں جنب حسین سفر کرے زینب کو اپنے بھیرا دے نال سفر ضرور کرنے اس وصلے کے زینب اپنے بھیرا حسین دے بغیر نہیں رہ سکتے عجروں کو ملاللہ اللہ توارے کھانا نے خیر برکت ناظر فرماوے اللہ توارے بچہ نے زنگیں دراز فرماوے اللہ ان مدرسے کو ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم فرماوے امام حسین نے اٹھاوی رجب کو مدینہ چھوڑے تو سب ہی گھر چھوڑ گی تھا ہے بیٹے ہوئے لیکن اکثر بنا دے خیال گھار دی طرف اسے اللہ نے رسول جنہا ہجرت کرے لے بین تاریخہ کے موڑ موڑ کے مکہ دو رہے دیں خانہ کعبہ دو رہے دیں اللہ نے جبریل دے ذریعہ تسلیل دیتی ہے اے میرا حبیب تو ضرور ہونا مکہ والا سے لیکن ٹھوار کر میں خوش دا حسین جنہا ہجرت کیا کرے لے واپس آسی یا ناسی اسلام علیکہ یا عباد اللہ بس میں ختم کرنا نامی محرم کو سارے اہلِ بیتا کرانا شہید ہو گئے زینبوں میں کلسوم شام اور کوفاتی قید نبا کے واپس ہیں اے او کافلہ جنہ گیای کنال حسین اکاہ باسو عباس موجود آئی اکاہ باسو اکبر موجود آئی اکاہ باسو قاسم موجود آئی لیکن ہونے جلے کافلہ والے اکبر موجود کونے حسین موجود کونی جہڑا ہمیں کلسوم مدینہ دے نزدیک پہنچئے دیکھ آجے یا مدینہ تو جھت دینا اے سارے نار نشار سا کو قبول نہ کر اسا جنہ گیا سے سارے نار بھران سارے نار بچھے موجودان عجروں کو مللہ باس آخری جملہ تے میں ختم کرا تاریخہ دے نانے دے روزے دے اُتے زینب پہنچئے چوکھار دے اُتے حق جلائے نیس دیکھ آج کریں دی یا جدہ ای نینا یا تمہیں حسین نانا میں حسین دی شہادہ دی خبر گھی نیا تاریخہ دے حکمت چئے جیری اپنے نانے دے روزے دے نزدیک گئے دیکھ آجے نانا سا بھلے مصیب تاری ٹین لیکن نانا یزید بڑا ظالم ہی اسا جنا یزید دے دربار دے مچ گئے سارے سران دے چادرہ موجود کونان سارے ہاتھ دے مچ ہاتھ کڑیا موجودان نانا یزید اخت دے بیٹھائی میرے باب دی میرے باب دس تلوی پوڑی تے موجود اے ظالم دے ہاتھ چھڑی موجود اے اے ظالم شراب پھیدائی تیری شراب بچ گنیا میرے باب دے سار دے اندے سار چھڑے نائی موسیقی 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 موسیقی